اور ایک بڑی خبر یدھ سے جوڑے اس وقت کی اسرائیل کو بار بار یدھ کی دھمکی دے رہے ایران کو امریکہ نے ایک بڑا جھٹکہ دیا ہے ایران نے اب ڈرون پروجیکٹ اور پیلیسٹک مسائل پروگرام کو روکنے کے لیے امریکہ نے ایک نئے پرتیبند لگا دیئے ہیں اور ان نئے پرتیبندوں پر امریکہ سمیت اس کے پیتالیس مطر دیشوں کے ہستاکشر بھی ہیں یعنی کہ اب ایران کو اپنے مسائل پروگرام اور ڈرون پروگرام کے لیے ضروری کل پرزوں کی ایک بڑی بھاری خلط ہونے والی ہے کیونکہ ایران ان دنوں اپنے ڈرون پروجیکٹ اور پیلیسٹک مسائل پروگرام کے وقاس میں پرزور طریقے سے جھٹا ہوا ہے جس میں استعمال ہونے والے پارڈز کے لیے وہ کئی ودیشی کمپنیوں پر پوری طرح سے نرمر ہیں ایران اپنی جس طاقت کے بھروسے اسریل کو مٹا دینے کی دھمکی دی رہا ہے ایران کے اس فن کو کچھلنے کی تیاری گڑ چکا ہے امریکہ حماس اسریل یود کے بیچ ایران گازہ پر اسریل کی بمباری سے بوخلایا ہوا ہے وہ بار بار یود میں سیدھے اترنے کی دھمکی دی رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر بار بار اسریل کو گازہ پر حملے روکنے کی چیتاو نی دی رہے ہیں لیکن اسریل اپنے مسائل دھماکوں کی گونج میں ایران کی دھمکی کو انسنہ کر دی رہا ہے لیکن ایران کی ہر حرکت پر امریکہ کی پوری نظر ہے اسی لیے ایران حماس اسریل یود میں قودے اس سے پہلے ہی امریکہ نے اس کے پر قطرنے کی تیاری شروع کر دی ہے امریکہ نے ایران کے خلاف بڑا قدم اڈھاتے ہوئے ایران کی بیلسٹنگ میسائل پروگرام اور ڈرون پروجیکٹ پر نئی پاوندیوں کی گھوشنا کر دی ہے امریکی ویدیش منتری انٹینی بلنکن نے ایران پر نئے پرتیبندوں کی جانکاری دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے یہ آج سنیوکت راجی امریکہ ایران کے بیلسٹنگ میسائلز اور UAV کارکرموں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے پرتیبند لگا رہا ہے امریکہ نے ایران پر یہ پرتیبند ایسے وقت میں لگائے ہیں جب ایران کے بیلسٹنگ میسائل اور ڈرون کارکرم پر 2015 میں سرکشہ پریصت کی اور سے لگائے گیا پرتیبند ختم ہونے والا ہے یعنی کہ ایران جن پرتیبندوں کے ختم ہونے کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اسے امریکہ نے نئے سیرے سے بڑھا دیا ہے اس سے ایران کا آگ ببولہ ہونا تیہ ہے اس سے پہلے پچھلے مہینے ہی نیٹو کے تین اہم دیش برٹین فرانس اور جرمنی نے ایران پر مسائل اور پرمانو پرتیبندوں کی گھوشنا کی تھی ان تینوں دیشوں نے ایک سنیوکت بیان میں کہا تھا کہ ایران پر مسائل اور پرمانو پرتیبند برقرار رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور ایران کو چیتایا تھا کہ اگر ایران نے ان پرتیبندوں کی لکشمن ریکھا لانگنے کی کوشش کی تو اسے گمبیر نتیجے بھوگتنے ہوں گے کل ملا کر عرب دیشوں کا لیڈر بننے کی ایران کی چہت پر اب امریکہ سمیت یوروپ کے نیٹو دیشوں نے پانی پھیر دیا ہے ایران پر لگا نیا امریکن پتیبند اس کے لیے بڑا جھٹکا کیوں ہیں ذرا اسے بھی سمجھ لیجئے دراصل یکرین روس یدھ میں دنیا نے کیو میں ایرانی ڈرون سے مچی تباہی دیکھی جس کے بعد امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے یوکرین سے ایک ایرانی ڈرون کے ملبے کو حاصل کر جب اس کی جانچ کی تو اس کے ہوش ہوڑ گئے جانچ میں پتا چلا کہ ایرانی ڈرون میں لگے آزہ سے زیادہ کلپورجے امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہیں جس کے بعد امریکہ کو ایران کی چالاکی اور چالبازی سمجھنے میں دیر نہیں لگی اور اس نے امریکی کمپنیوں سے کلپورجے آیات کرنے والی خریب ایک درجن ویدیشی انترراشتی کمپنیوں پر پین لگا دیا اس سے ایران چھٹ پٹا اٹھا کیونکہ کلپورجوں کے سپلائی بند ہونے زکر ایران کا ڈرون کارکرم ٹھپڑ گیا جس کے بعد وہ روس کو بھی ڈرون سپلائی نہیں کر پا رہا تھا اسی لیے ایران نے روس کے ساتھ سمجھوتا کر موسکو کے قریب ایک ڈرون فیکٹری لگانے کا فیصلہ کیا اس بیچ امریکہ کو پتا چلا کہ ایران نے کچھ دیشوں کی مدد سے اپنا ڈرون کارکرم پھر سے شروع کر دیا ہے جس کے بعد امریکہ نے ایران پر نئے پرتیبند لگا دیئے ہیں نئے پرتیبندوں میں ایران کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ چین اور وینیزویلہ کے کل گیارہ کاروباریوں آٹھ سنستھاؤں اور ایک جہاز پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ سبھی ایران کو بیلیسٹک مسائل پروگرام اور یوے بی پروجیکٹ میں مدد کر رہے تھے یہی نہیں امریکہ نے دو ایرانی اور چار روسی سنستھاؤں پر بھی پابندی لگائی ہے ان سنستھاؤں پر روس کو یکرین یوتھ کے لیے ایرانی ڈرون سپلائی کرنے کا آروپ ہے نئے پرتیبندوں کو اعلان کرتے ہوئے امریکہ نے چنتا جتائی ہے کہ وہ اور اس کے سبھی 45 شانتی پریام مطردیش ایران کے بیلیسٹک مسائل اور یوے بی پروگرام کے وکاس سے بہت چنتیت ہیں اسی لیے تہران کو چتاونی دینے کے لیے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے امریکہ نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ایران کے مسائل اور یوے بی کرکروں کے خلاف چھپ نہیں بیٹھے گا ایران پر لگی نئی پابندیوں کے بعد اس کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ امریکہ سمیت 45 دیشوں کی سرکاری اور نیچی کمپنیاں ایران کو بیلیسٹک مسائل سے سمبندیت کل پورزے اور اپکانوں کی آپورتی روک دیں گے جس سے ایران کے بیلیسٹک مسائل پروگرام اور یوے بی پروجیکٹ دونوں کو بہت تگڑا جھٹکا لگنے والا ہے تو دیکھنے والی نیچید